السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ریلیٹڈ ٹو قرآن آج ہم سورة الماعون مکیہ کو پڑھیں گے تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعایت اللہذی یکذبو بالتین ارعایت اللہذی حمزہ کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی جو اپنی حرکت ہے اس کو پڑھیں گے اور زال کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا مدہ ہے تو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے یکذبو بالتین کاف کو زال کے ساتھ ملائیں گے اور زال کے اپنی حرکت کو پڑھیں گے دال کو بالتین با کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور پھر دال کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زال پر کھڑی زبر ہے اس کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کے اپنی حرکت کو پڑھیں گے اور زال کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یا مدہ ہے تو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے عین کے اوپر تشدید ہے تو دال کو عین کے ساتھ ملائیں گے پھر عین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یا کے اوپر زبر ہے اور تا کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور میم کو ساکن کر دیں گے وقت کی صورت میں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمِ وَلَا يَحْرُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحْرُضُ لام کے ساتھ جو ایک آلف مدہ ہے اس کو ایک آلف کی مقدار کھینج کر پڑھیں گے اور عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ لام پر جو کھڑی زبر ہے اس کو ایک آلف کی مقدار کھینج کر پڑھیں گے اور میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے میم کو سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے کعف کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں یا ساکن جو ہے وہ حروف لین ہے اس کو نرمی سے ادا کریں گے اور لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کو اگلے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور پھر لام کے اوپر جو تشدید ہے اس کو اگلے والے لام کے ساتھ ملائیں گے لام ساکن کے ساتھ اور سود کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہر یا مدہ ہے اور نون کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ زَال کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یا مدہ ہے تو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہاک کو موٹا پڑھیں گے اور میم ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے عَنْ صَلَاتِهِمْ عَنْ کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور لام کے ساتھ علف مدہ ہے اس کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے سَاهُونَ سین کے ساتھ جو علف مدہ ہے اس کو بھی ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اور ہا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے واؤ مدہ ہے اس کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اور نون جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں اللذینہم عن صلاتہم ساہون اللذینہم یراؤون اللذینہم زال کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور ہاں کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور ہاں کو موٹا پڑھیں گے اور علیف کے اوپر جو بڑی مد ہے اس کو پانچ علیف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ کو واؤ ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں اللذینہم یراؤون ویمناعون الماعون نون یا کو میم ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے عین کو واؤ ساکن کے ساتھ ملائیں گے واؤ مدہ ہے ایک علیف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے نون کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے عین کو واؤ ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور واؤ مدہ ہے تو ایک علیف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے نون کو ساکن کر دیں گے وقت کی صورت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ